اسلام علیکم پیارے دوستو میں تاریخ عباس حباس ریبٹ فارم سے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ہم فیڈ کے اوپر بات کریں گے کیونکہ گرمیا جو ہے وہ تقریبا تقریبا سٹارٹ ہو چکی ہے موسم بہت گرم تھا کل سے جو ہے پشاور میں تو بارش ہو رہی ہے آئیہوپ پاکستان کی جو دوسرے شہر ہے اس میں بھی بارش ہو رہی ہوگی دوبارہ سے جو موسم ہے وہ توڑا سا سرد ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب بادل نہیں ہوتے یا بارش نہیں ہوتی تب بھی جب آپ دوپ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گرمیوں میں آپ اپنے رائبٹس کو جو فیڈ دیں گے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ ایڈ کرو گے اور کیا کیا چیزیں جو ہے اس میں ایڈ ہونی چاہیے جیسے کہ سب دوستوں کو پتا ہے جو ہمارا اپنا فارمولا تھا وہ تو دو تین ویڈیوز اس کے اوپر میں بنا چکا ہوں وہ تو سب کو پتا ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہے وہ بھی جتنے میرے دیکھنے والے دوستیں ان سب کو پتا ہے گرمیوں میں جو ڈرائی فیڈ کی میں سپیشلی بات کروں گا اس میں جو جو ہے جسے پشتوں میں ہم اور بشی کہتے ہیں میں دو نام اس لئے رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو جہاں نام کی وجہ سے کنفیوجن ہو جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی جو پشتوں میں ہم اسے جو ہے اور بشی کہتے ہیں اس کی کونٹیٹی ہم زیادہ رکھیں گے سپوز کہ اگر ہم نے دس کیجی جو ہے مکائی ہے یا آٹھ کیجی گندم ہے تو اس کے ساتھ کم سے کم ہم نے آٹھ کیجی تک جو بھی اس کے ساتھ مکس کرنا ہوگا تین چیزیں جو ہے آپ اس طرح طریقے سے مکس کریں گے یعنی کہ مکائی جو اور گندم یہ تین چیزوں کا آپ دلیا ایک ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور الگ بھی بنا سکتے ہیں کچھ لوگ اپنی سہولت کیلئے اسے ایک ساتھ بناتے ہیں اگر الگ بناتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ اس میں چیزیں کی جو کونٹیٹی ہوتی ہے وہ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر کہ آپ ساتھ میں بنانا چاہتے ہیں تو دس کیجی مکائی آٹھ کیجی گندم اور آٹھ کیجی اس میں جو جو ہے آپ اس کا دلیا بنائیں گے سیونٹی پرسنٹ تک آپ نے اس کو پورڈر فارم میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ اس میں چوکر مکس کریں گے دس کیجی تک آپ اس میں چوکر مکس اگر سکتے ہیں اور یہ مطلب یہ ساری میں آپ کم سے کم بہت زیادہ نہیں آپ نے دو سے تین کیجی جو ہے آپ نے اس میں باجرہ ڈالنا ہے باجرہ آپ اس میں ثابت بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ ہی اس کو جو ہے پورڈر فارم میں کر سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے باجرہ کے سائز ویسے بھی چھوٹے ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہاں بنیز جو چھوٹے بنیز ہوتے ہیں یہ بائیس دن کے یا بیس دن کے یا چوبیس دن کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بریڈنگ باکس سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنی مدر کے ساتھ جو ہے وہ کانہ پینہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر کہ آپ دوست چاہتے ہیں کہ جی کوئی بھی پرابلم نہ ہو تو پھر کوشش کیجئے گا کہ جو باجرہ ہے اس کو بھی آپ پورڈر فارم میں کریں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا باقی کانٹیٹی تو میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کتنی کانٹیٹی میں جو ہے ریبٹس کو یہ دے سکتے ہیں اگر کہ آپ نے اتنا بڑا چینج کیا اپنے فیڈ میں تو پھر آپ کوشش کرو گے کہ آپ آہستہ آہستہ نئی فیڈ پہ اسے کنورٹ کرو گے انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن ایک دم سے آپ نے ان کا جو دلیا ہے وہ چینج نہیں کرنا ریبٹ کے لیے آہستہ آہستہ پانچ دن چے دن تھوڑا یہ پرانا والا ڈال دیا تھوڑا نیا والا مکس کر کے ڈال دیا تو اس طریقے سے آپ نئے دلیا پہ اس کو لے کے آوگے کیونکہ جب ریبٹ کا خوراک چینج ہوتا ہے تو ڈائریا یا موشن یا اس ٹائب کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اکثر ریبٹ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں تو اس لئے آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہوگی کہ آہستہ آہستہ آپ نے ان کو جو فیڈ ہے وہ چینج کرنا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لے گیا ہوگی انشاءاللہ پہ کسی اور ویڈیو کے آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ